یہ سندھ کے زرہ لڑکانہ کے رہائشی گل بہار شیخ اور اکرام فاطمہ ہیں انہیں چند ماہ قبل ہی معلوم ہوا کہ ان کی پھول جیسی دھائی سالہ بیٹی ہائی وی کا شکار ہو چکی ہے تشخیص ہوتے ہی والدین نے بیٹی کا علاج شروع کروا دیا لیکن اکرام فاطمہ اپنی بچی کی بیماری سے زیادہ اس سے جڑے معاشرتی رویوں سے پریشان دکھائی دیتی ہیں میں تو اپنی بچی کو ہر سے زیادہ پیار کرتی ہوں ایچ آئی وی کا شکار ہونے والے بیشتر افراد اور ان کے اہل خانہ ایسے منفی معاشرتی رویوں کا تقریباً روزانہ سامنا کرتے ہیں تعلقہ رتوڑیروں کے گاؤں سبحانی خان شر کے رہائشی شہزادو خان شر کا کہنا ہے کہ ان کے چار سالہ بچے میں ایچ آئی وی کی تشخیص کے بعد کچھ لوگوں نے ان سے گاؤں چھوڑنے کا مطالبہ بھی کیا سارے گاؤں وارے نفرت کرتے ہیں تو بھائی اس کے گھر میں بیماری ہیں خطرناک بیماری ہیں وہ وچڑتے ہیں دوسرے کو بھی ہتھ ملانے سے وچڑتے ہیں گڑ کھانے سے وچڑتے ہیں وہ بہت نفرت کرتے ہیں بیماری والے بچوں کو فیز ملے ہر مہینے اسی گاؤں کی ایک اور خاتون جو اپنی شراخت ظاہر نہیں کرنا چاہتی اپنی بیٹی کے اس مرض میں مبتلا ہونے کے باعث اتنی پریشان ہوئی کہ انہوں نے ایک بار خودکشی کا بھی سوچا میں تو یہ گاؤں بھی چھوڑ کر چلی گئی تھی میں امی کے گھر جاتی تھی تو میری بھابی تھی وہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی تھی کہتے تھے یہ کیوں آئی ہے اس کی بیٹی کو بیماری ہے ہمارے چھوٹے بچے ہیں اس کی بیماری ہمیں لگ جائیں گی پہلے تو اس کے بہن بھائی کو اسکول میں بھی نہیں چھوڑتے تھے میں تو خودکشی کہہ رہی تھی اس کو مارنے کو تو میرا دل نہیں چاہتا تھا میں نے کہا خود کو بس مار ڈالوں لیکن مایوسی کے ان اندھیروں میں کچھ روشنی کے مینارے بھی ہیں گل بہار شیخ اور ان کی بیوی جن کی اپنی بیٹی ایچ آئی وی کا شکار ہے گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کی بلا معاوضہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں جتنی میری جیب اجازت دیتی ہے کہ میں کھلونے یا گرم کپڑے پر سردیاں ہیں گرم کپڑے لے کے جاتا ہوں گاؤں میں جب ان کو پاس جاتا ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے پھر میں وہاں کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں وہ پھر میری بات بھی سنتے ہیں تو پھر میں نے کاؤنسلنگ کرتا ہوں کہ ان کو پیار کی ضرورت ہے لارکانہ میں ایچ آئی وی کی وبا سے لڑنے کے لیے حکومت سندھ نے ایک عرب روپے کا فنڈ مختص کیا ہے جبکہ ہنگامی بنیادوں پر سکریننگ کٹس اور بچوں کے لیے خصوصی عدویات مہیا کی جا رہی ہیں لیکن بہت سے لوگ صرف اس خوف سے خون کا ٹیسٹ نہیں کروا رہے کہ اگر مرض کی تصدیق ہو گئی تو ان کا جینہ مشکل ہو جائے گا ایچ آئی وی مریضوں کو بہتر علاج کی سہولیات فراہم کرنے کے ساتھ انہیں منفی معاشرتی رویوں سے بچانا بھی ایک اہم چیلنج ہے جس کے لیے معاشر کے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ یہ لوگ بھی عام لوگوں کی طرح اپنی زندگی بسر کر سکیں محمد ساکب وائس آف امریکہ رتو دیرو لادکانا